وہ چھبیس سال کا رونا تھا حضرت چھبیس سال تک روتے رہے اللہ کے سامنے اور عجیب انداز سے رونا بی بی کہتی تھی اتنا کیوں روتے ہوگا کہ اللہ کی بندی تیرے کو کیا معلوم ہے کیوں روتا ہوں تجھے پتھر کھل جائے تو تو بھی روئی گی اور ہمایوں کے مقبر میں جب اندر آدمی تاخر ہوتا ایک پتھر کی مرسید سیدھی ہاتھ کی طرف ابھی تو آبادی ہو گئی پہلے ویرانہ تھا یہ پورا علاقہ ابھی ابھی تو آباد ہوئی ہے یہ اطراف کی بستیاں وہ اب سب جنگل تھا لوگ جن کو جاتے ہوئے ڈرتے تھے ایک اللہ دھیا جو تھا میواتی اس نے جنگل کا ٹھیکہ لیا تھا وہ جنگل کے ٹھیکی کے اندر لکڑیاں کات کے جمع کرنا اور اس کی نگرانی کے لیے خود رہتا تھا رات کو اس نے دو درخت کے بیچ میں جھونداری ڈال دی دی اس میں رات کو سوتا تھا نیچے نہیں سوتا تھا کوئی درندہ تکلیف تھے وہ رات کو آدھی رات میں اسی کی رونی کی آواز سنتا تھا کب تک صبح صادق تک اور رونے میں عجیب بیچینی درد قرحن اس کو در بھی لگتا تھا کوئی جنات تو نہیں بہت ہمت کی ایک مرتبہ کہ آج میں تحقیق کروں ہوں یہ رونے والا کون ہے کہ جب آواز بند ہوئی تو میں اپنے جھولداری سے کھوٹ کر نیچے اترا اور جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا دیکھوں کہ کون ہے میں نے دیکھا کہ وہ ایک گزرک ہیں میرے سامنے سے گزرے اور اپنے دامنز سے اپنے آنسوں کو پوچھتے ہوئے گزرے وہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے بہت روتے تھے شیخ نے لکھا ہے نا میں نے چند رونے والے مضوغوں میں حضرت کو بھی دیکھا ہے رونا بہت ایک فرماتے تھے میرے والد صاحب ایک حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ ایک حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بہت رونے والوں میں تھے ایسا جیسے ماں بچے کو ماتتی ہے اور بچہ کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا بس یہی انداثر ہونا تھا اور بھرگو حضرت کوئی طاقتور کوئی مضبوط نہیں بلکہ نہیں دبلے پتلے کمزور سے بات بھی صاف نہیں رکمت سی زبان میں لیکن اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے فکروں پر اور ہماری ہر چیز اللہ کی دین کی محتاج ہے اللہ کا دین ہماری کسی چیز کا محتاج ہے ہماری ہر چیز دین کی محتاج ہے دین ہماری سب چیزوں سے مستغنی ہے وہ تو دینے والا ہے لینے والا نہیں ہے دین تو اپنے خزانے سے صلائیت دیتا ہے استعداد دیتا ہے علم دیتا ہے نشلی قوم کو اونچہ کرتا ہے جہنمی کو جنتی بناتا ہے نافرمان کو اطاعت کرنے والا بناتا ہے ضلیل کو عزت دیتا ہے اللہ کا دین یہ دیتا ہے لیتا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے رونے دھونے پر یہ کام دیا یہ فکروں کی برکت سے بنا اور بغیر کسی اسباب کے لیے کوئی سرمایہ نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو سامنے رکھ کر آدمی کام کرے ہر لین میں بے بس ذات کے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے اپنے مال کے اعتبار سے بے بس کمزور لیکن جس دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ دین بڑا طاقتور تھا بہت جاندار تھا بزرگو ہم نے دین کو خدا کی قسم ابھی تک اپنا یا نہیں اپنا سمجھا ہم اپنا سمجھتے اللہ کی دین کو ہم اتنے بے بس نہیں رہتے اتنے ہم قسم و پرسن نہیں رہتے ہماری زندگی میں اتنا بغار نہیں ہوتا اگر ہم دین کو اپنا سمجھتے ہم فضائل کی کتاب میں پڑھتے ہیں اللہ والوں کے واقعات پڑھتے ہیں صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں انہوں نے موقع آنے پر مال چھوڑ دیا دین نہیں چھوڑا باغیچہ دے لیا دو رکعت نماز کے مقابلے میں ہماری سمجھ میں آتی بات کہا حضرت باغیچہ دیں تو نماز گرور میں پڑھ گئی سمین یہ باغیچہ اللہ کے نام پہ صدقہ ہے سوچنے کی بات ہے دو رکعت کی کیا قیمت ان کے نزید قیمت تھی ان کے لئے جان کا دینا آسان تھا حضرت سمجھ رضی اللہ تعالیٰ جان دی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا یعنی دنیا چھوڑنی کی چیز ہے ایمان نہیں چھوڑیں گی حضرت بلاز رضی اللہ تعالیٰ نے مار کھائی برداشت کیا ایمان نہیں چھوڑا حضرت امار جب نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ باپ بیٹوں نے برداشت کیا حضرت خباب نے برداشت کیا مار لو جی طرح مار سکتے ایمان دینے کی چیز نہیں تو امار آسان سرمایا ہے اور ایمان پر تم کنٹرول نہیں کر سکتے بدن پر کنٹرول کر لوگے اور ایمان پر کچھ ہین سکتا ایمان نہیں کچھ لے بھی نہیں سکتا جان لے سکتا لے لے چھل مال لے لے شیزت کی موقع پر وہ صحابی نے مال چھوڑ دیا اللہ کے راستے میں جانے سے رکو گے نا دیکھو میں بھی دیوانہ ہوں آکرہ مروں گا نہیں دو چار کو لے کے مروں گا چھوڑ دوگے جانے دوگے میرا اتنا مال ہے اتنی بانجیاں جاؤ مدینے میں مکہ میں جا کے لے لو انہیں کہا ہے یہ آدمی دیوانہ مرے گا بھی اور مارے گا بھی چھوڑ دو یہ آئے مدینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرا کر فرمایا بہت اچھا سعودہ کر کے آیا مومن الناس مئی شریح نفس تحب تغاء مرزات اللہ جو اپنے آپ کو بیج دیتے ہیں اللہ کی نرزا کے واسطے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا یہ اصل ہے ملک مال کی قیمت کیا ہے لوگ عردوں کو مرتے ہیں مال کو مرتے ہیں نہ جانے کس کس چکر میں لوگ پڑے وہ بھی نہیں ملتا پیسوں کے چکر پڑتا تھے اللہ کے نام پر یہ ہے یہ ہے لوگ اس کو دیتے تھے چلو دس لے جاؤ پانچ روپے لے جاؤ چلو جاؤ یہ پیسے مانگتا ہے لوگ نہیں دیتے آگے پیچھے کرتے ہیں عوضہ مانگتا ہے لوگ آگے پیچھے کرتے ہیں اور وہ لوگ دین کے لیے پیسہ بھی چھوڑتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت مال آیا مدینہ تشریف لائے نہ تو مال آیا یہ نہیں کی نہیں آیا زکار کا مال آیا مال غنیمت آیا خمس کا مال آیا صلح کا مال آیا سارے مال آیا مدینہ کے اندر لیکن ذرا بتلاو یہ مال کیا کیا آپ نے گھر بنانے پر لگایا مزید بنانے پر لگایا بالکل نہیں سب لگا دیا اللہ کے دین کے واسطے اور دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے ہم سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا دن ہمہ جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے گھر پہ دیگا ڈالی میرے گھر میں کیا ہے آوندہ چراغ ہاتھ لگا بٹی کا تھا کسی دھات کا تھا واللالہ روپٹے سے صاف کیا اور کی مٹی پڑو سنکیاں بیچ کے دیا لا بہن تھوڑا سا تیلی یا گھیر ادھار دے دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی نہیں ہے لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور ہمارے گھر میں اندھیرہ ہے کم سے کم چراغ کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایادت کرنے جو حرماتی ہیں اس دن گھر کا چراغ جلا ہے جی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا چراغ بجھنے والا تک کہاں گیا سارا سرمایہ سب دین کے لئے ہمارا رونا یہ ہے ہمارا سرمایہ جو دین کے زندہ کرنے پر اسلام کی سرسدی اور شہدابی پر لگنا چاہیے وہ سرمایہ مسلمانوں کا مسجد کے بنانے پر عمارتوں کے بنانے پر لگتا ہے اسے کئے پر لگنا چاہیے اسلام کی زندہ کرنے پر ارے اسلام زندہ ہوگا تو کچھ مسجدیں بھی سرسد و شہداب ہوگی اور اسلام زندہ نہیں ہوگا تو پکی مسجدیں بھی گدھے لوٹیں گے انسان نہیں آئے بس کن محمد کا یہی حال ہے موسیقی